صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سلام ہو آل رسول پر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیورز آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ترشاوہ بغات کے پودوں پر ایشن سٹرس اللہ کا شدید حملہ ہو چکا ہے اس وقت پودے کلی کی طرف اپنے بھرپور عروج کی طرف جانے والے ہیں اور کچھ جا چکے ہیں لیکن سٹرس اللہ کے شدید حملے نے کسانوں کو بری طرح پریشان کر دیا اس سارے معاملے میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ فوری طور پر اس پر سپریہ کرنا ہے اپنے نیٹم پیرم پلس کلورشن پر ایک سو پچاس گرام کا اپنے سپریہ کرنا ہے کینٹو کا ایک پروڈکٹ ہے مومنٹم اس میں یہ دونوں زہر موجود ہیں ایک سو پچاس گرام کا یہ پیک ہے اس کو آپ نے اپنے فیلڈ پر سپریہ کرنا ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ ایسی احتیاطی تدابیر اور کچھ حکمت عملی ہے جس کے پارے میں ہم نے غور کرنا ہے آج اس کے بارے میں میں ڈیٹیل سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی منیجمنٹ میں اب ہم نے کرنا گیا ہے ذہن میں رکھے گا کہ میں بہت عرصے سے کاشتکار بھائیوں کو اور واگمان بھائیوں کو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر چکا ہوں کہ تدابی خادوں کے بغیر آپ کی بقاہ ممکن نہیں ہے اسی طرح بماریاں حملے کرتے رہیں گی ہشرات حملے کرتے رہیں گی ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے اور ہمارے پاؤں بھی بندے ہوئے ہوں گے ہماری فصلیں اور ہمارے باغات تباہ ہوتے رہیں گے ہم تدابی خادوں کی طرف آئیں گے تو ہی ہماری بقاہ ممکن ہو سکے گی ہمارے کسانوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے باہ کو سیل کیا فروس کیا اس سے ہم نے انکم حاصل کی لیکن جب اگلے وہ مرحلے میں داہل ہوا اس نے کلی کی طرف اپنا رخ موڑا تو اس وقت ہم نے اسے خوراک نہیں دی اب یہاں پر آ جاتا ہے کہ کسان کی کمر ٹوٹ کی ہے کاشتکار کی کمر ٹوٹ کی ہے میرے بھائیوں کمر ٹوٹ جانا یا پریشانی میں مبتلا ہو جانا یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے لیکن اگر بالکل دندگی کے خاتمہ ہو جائے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر آپ نے سٹرس اللہ کی اس وقت منیجمنٹ نہیں کی تو آپ کے باقی کہانی ہی ختم ہو جائے گی یہ کیڑا دو مہینہ تو بہت دور کی بات ہے یہ دو ہفتوں میں آپ کے بودے کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے یہاں کلی کی پرواہ نہ کریں کچھ دوست یہاں پر مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ ابھی ہمارے باق پر کلی بڑے روج پر ہے اگر سپریہ کریں گے تو پولی نیشن متاثر ہوگی بھائی میرے یہ پولی نیشن کی باتیں اس دور کی باتیں ہوتی ہیں جب سٹر سلہ نہیں ہوتا اب آپ اس چیز کو بھول جائے کہ آپ کی کلی رہے گی یا نہیں رہے گی اب باق کی پرواہ کریں اگر آپ نے کلی بچانے کی کوشش کی تو نہ کلی رہے گی نہ باق رہے گا یہ حقیقت ہے میں پانچ چھ سال سے اس معاملے میں بڑی شدت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ رہے ہیں ہم اس چیز کو بہت عام لیتے ہیں اور سٹر سلہ کو ہم نے مزاق سمجھا ہوا ہے یہ ہم نے سمجھے اوہ کس فید مکھی ہے بس آئی سپریے کریں گے ختم ہو جائے گی میں آپ کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں یہ کینسر سے موضی کیڑا ہے تباہ کر دیتے اس نے امریکہ کی کمر توڑ دی تھی کیلی فورنیا کے باغ اجار دی تھی اس کیڑے نے پاکستان ہم پاکستانی کی سباہ کی مولی ہیں ہمارے پاس ہے ہی کیا نہ ہمارے پاس کو سپریے ہوتے ہیں پانچ سال تھے محکمہ ذراعت اور ایکسٹینشن کی ٹیم میں لوگوں کہ اس کے سپریے ریکمینڈ نہیں کر سکے آپ کو بڑی تجربے کے ساتھ اور بڑی کوششوں کے بعد یہ سپریے تجویز کر رہا ہوں اس سپریے کو فوری طور پر دو دفعہ نہیں تین دفعہ بھی کرنا پڑتا تو کریں باغ کی کلی کی پروانہ کریں اگر آپ نے باغ کی کلی کو بچانے کی کوشش کی تو نہ باغ رہے گا نہ کلی رہے گی کچھ بھی نہیں رہے گا میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں ایک اور بات پٹاش نہیں دیتے میرے بھائی ہم پٹاش نہیں دیتے ہم یہ مان لیں میری بات اگر آپ نے باغ میں پٹاش دی ہوتی تو اس میں قوت مدافعت ہوتی مان لیں یہ میری بات اگر آپ کے باغ میں سٹر سلہ کا حملہ شدید ہے تو آپ نے اس کو پٹاش بربور نہیں دی میں نے آپ کو ایک فارمولہ دیا تھا سو پچاس پچاس پودے کی عمر کے حساب سے اس کو ضرب دے دیں اگر پانچ سال کا پودے ہے تو سو پچاس پچاس کو پانچ سے ضرب دے کر آپ اس کی نیٹروجن فاسفورس اور پٹاش پوری کر دیں اگر آپ نے پودے کی خان پوری نہیں کی تو ذہن میں رکھئے گا کہ سٹر سلہ کے خلاف جنگ میں آپ جیت نہیں سکیں گے یہی جیت جائے گا ایک اور بات اگر آپ کے پاس اس وقت کیش کی کمی ہے آپ فاسفورس اور نیٹروجن بھرپور نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں ہے آپ نے کچھ ڈی اے پی اس سے پہلے دی ہوگی آپ نے کچھ پٹاش بھی دی ہوگی آپ اس وقت اپنے پودے کو پچاس گرام فی سال کے حساب دیں پچاس گرام فی سال کے حساب دیں اگر پانچ سال کا پودہ تو ایک پاؤ تضابی پٹاش آپ اپنے پودے کو فوری برپور فرام کر دیں جتنی پٹاش دیں گے آپ یہ جنگ اتنی ہسانی سے دی جائیں گے اس بیفولان بائر والوں کا ہے دو سو لیٹر پانی میں اس کا سپری اگر کر دیتے ہیں تو کچھ ریزلٹ آپ کو بکا کے مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہیڈلینڈ ملٹی کا سپری کر لیتے ہیں تو بھی آپ کے باغ کی بکا کا کوئی سامان پیدا ہو جائے گا ہیڈلینڈ ملٹی کو سپری کریں گے اس میں زنگ ہوگا اور مہربانی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اپنے اوپر ایک تر سکھائیں ایک مہربانی کریں یہ زنگ کو باغ میں فارٹیگیٹ نہ کیا کریں فلاڈ نہ کیا کریں میں بہت وضاع سے یہ بات بتا چکا ہوں یہ زنگ نہیں ملتی ہے ہماری زمینوں کی پی ایچ زیادہ ہے اور ٹیو وال کے پانی مت دیا کریں اپنے باغ کو جو ہونا تھا وہ ہو ہیڈلینڈ ملٹی ایک سستہ سپری ہے اس کا آپ فولیر سپری کر دیں دو سو لیٹر پانی میں پوٹاش دے دیں اڑائی سو گرام اور یہ تضابی پوٹاش ہے اس کی تضابیت کی وجہ سے کچھ فاس فورس بھی ملنا شروع ہو جائے گی جو زمین میں پڑی ہوئی ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے میں کچھ منیجمنٹ بتا رہا ہوں جو ہنگامی بنادوں پر آئی سی او میں ہم نے کرنی ہے اس کے بعد اپنے پودے کی خاد پوری کریں سو پچاس پچاس کے فارمولے سے عمر کے حساب سے اس کو آپ نے بڑھا لینا ہے پانچ سال کے عمر ہے تو سو پچاس پچاس کو آپ نے پانچ سے ذرب دے لینا ہے اس حساب سے اگر آپ ہیڈلینڈ ملٹی کا سپری کر لیتے ہیں پوٹاش نیچے دے دیتے ہیں یا سو پچاس پچاس کے فارمولے پر خاد دے دیتے ہیں اور تدابی کھا دے دیتے ہیں میں آپ کو بڑے دابے سے کہتا ہوں کل ہی بھی پاچ جائے گی باغ بھی پاچ جائے گا ابھی بھی وقت ہے ابھی غفلت نہ کریں دیر مت کریں اور سپری کرنے میں کتا ہی مت کریں یہ چیزیں بھول جائیں کہ ہماری کمر ٹوٹ جائے گی ہمارا بچا کچھ نہیں ہے باغ ہی ختم ہو جائے گا کہانی ختم ہو جائے گی یہاں پر اب بالکل ہنچتوں کو چھوڑ دیں یہ ٹاپک ڈسکویشن کرنے والے نہیں ہیں یہ ہماری اپنے عمال کی سزا ہے ہم نے اپنے باغ کے ساتھ ظلم کیا ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا ہم نے اس کو اساسی کھا دے دی ہم نے اس کو ٹیوبیل کے پانی لگائے ہم نے اس کی سپری نہیں کی ہم نے اس کے اندر سے جو انکم ہمیں حاصل ہوئی وہ ہم نے اپنے پیٹ میں ڈال لی اس کے اوپر ہم نے ظلم کیا اور اس کو اپنی مکمل خاد ہم نے نہیں دی اگر ہماری زمین میں نامیتی مادہ وافر ہوگا یہ میں آپ کو شرطیہ دور پہ کہہ رہا ہوں اپنے تیربے کی بنات پہ کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو پڑی لکھی باتیں نہیں کتابیں نہیں پڑھا رہا اگر آپ کے باغ میں آرگینک میٹر نامیتی مادہ اگر اس کے بیٹ میں مکمل ہے اگر آپ نے اس کی زہر پاسی کی ہوئی اصلہ نہ اور اس کو آپ نے خاد برپور دی اس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس باغ پر سٹرس اللہ کا حملہ اتنی شدت کے ساتھ ہو سٹرس اللہ کا حملہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے لیکن اتنی شدت کے ساتھ ہو جانا کہ وہ باغ کی تحسنہ سی کر دے یہ ہماری کوتہ ہی ہے ہمارے زمین میں نامیتی مادہ گام ہے ہم نے اس کو خاد جو اس کا حق تھا وہ نہیں دی ہم نے اس کو فروح تو برے بیسوں میں کیا لیکن ہم نے اس کو اس کا حق نہیں دیا اس کی خاد نہیں دی ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا کیا ہوتا ہے باغ کا حق اگر تین لاکھ کا باغ سیل کیا تو ایک لاکھ اس کی منیجمنٹ پر خرچ کریں اس کی ہوئیں کریں اس کی اندرحال چلائیں روٹاویٹر چلائیں اس کو آپ زہر پاشی کریں زہر دیں اس کے بیڈ میں اس کو آپ فولیر سپریے کریں اس کو فنجی سائٹ کے سپریے کریں یا اس کا حق کا ایک لاکھ رپے اس پر آپ انویسٹ کریں ہم نے اپنے ایک لاکھ کو بچاتے بچاتے اپنے باغ کی کہانی ہی ختم کرنے کے سبا پیدا کر لیں میرے دوستوں کچھ گتائیں ہوتی ہیں کچھ گلتیاں ہوتی ہیں ہو جاتی ہیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب فوری طور پر آپ اپنے باغ کو پٹاوش دیں اور اس کو اوپر سپریے کریں سپریے میں نے آپ کو شرطیاں ریکمنٹ کر دیا انشاءاللہ اس کا ردلٹ ملے گا اس کو پٹاوش دیں اور فولیر سپریے کریں آپ کا باغ بچ جائے گا انشاءاللہ بچ جائے گا اگر آپ نے اس میں گوپر نہیں دیا اگر آپ نے اس میں نامیاتی مادہ نہیں دیا گئیں گے تو نائٹروجن فکسنگ بکٹیریا بڑھ جائیں گے بہت اچھا روڈزوں تیار ہو جائے گا اس میں آر گیا نیک میٹر یہ کرش کر دینا آپ نے دو مہینے کے بعد کرش کریں گے تو اس کے اندر نامیاتی مادہ پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کے لئے بڑی بربور فائدہ کی بات یہ ہوگی کہ اس کے وجہ سکولنگ ایفیکٹ آئے گا تو آپ کے پودے پر سٹریس نہیں آئے گا اور پھال بنتے وقت بھی سٹریس سے محفوظ رہے گا آپ کا یہ پودہ اردمید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی باغ بان بھائی میری یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں یہ اس وقت کسانوں پر احسان ہی نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ان کے پودوں پر جو وہ باعی ہوئی ہے ہم دوستوں کو اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہمیں یہ ویڈیو شیئر کر کے تاکہ لوگوں کو ایک شرطیہ اور مستقل علاج مل سکے دوسرے ذریعی مہارین کو بھی جنگی بنیادوں پر ہنگامی بنیادوں پر ایمرجنسی میں فیلڈ میں جانا چاہیے سروے کرنا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس کا بہترین علاج جو ہے وہ نیٹ ایم بیرم اور کلورفین اپائر میں اور کسی سپریے کی طرف نہ جائیں اپنا پیسہ اور اپنا باغ دائمات کریں اللہ تعالیٰ آپ کے باغات کو آپ کی فصلوں کو حسرات سے بماریوں سے اور مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے محفوظ رکھیں آپ پر اپنا فضل اور کرم کریں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں دائم آباد رہیں والسلام آپ کا ایگرو کنسلٹنٹ دیا بہت شکریہ آپ کا